حاجی لالو سے شروع ہونے والی گینگ وار کی کہانی کا ایک اور اہم کردار غفار ذکری بھی اپنے انجام کو پہنچا لیاری سے گینگسٹرز کا خاتمہ کرنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے کئی آپریشن کیے لیاری گینگ وار کے اہم ترین کردار رحمان ڈکیت کو اگست 2009 میں ڈالمیا کے علاقے شانتی نگر میں پولیس مقابلے کے دوران ہلاک کر دیا گیا اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر تھی رحمان ڈکیت کو اس سے پہلے لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ ایس ایس پی چودری اسلم نے گرفتار کیا لیکن وہ فرار ہو گیا لیاری کی تاریخ کا اہم ترین آپریشن چوبیس اپریل دو ہزار بارہ کو شروع کیا گیا یہ دس دن جاری رہا آپریشن کی قیادت ایس ایس پی چودری اسلم نے کی اس دوران پورے علاقے کا مخاصرہ کر کے قاروائی کی گئی یہ آپریشن لیاری امن کمیٹی کے سربراہ ازیر بلوچ اور اس کے کمانڈر بابا لارڈلا استاد تاج اور دیگر کے خلاف تھا اس دوران پولیس کو مقامی عبادی کی جانب سے سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا گینگسٹرز نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر راکٹ اور دستی بم سے حملے کیے اس دوران ایک افسر سمیت آٹھ افراد جان بھاک ہوئے ستمبر دو ہزار تیرہ میں کراچی آپریشن شروع کیا گیا تو لیاری گینگوار کے اہم کردار ازیر بلوچ، استاد تاجو، شیراز کامریڈ اور بابا لارڈلا علاقے سے بھاگ نکلے کراچی آپریشن کے دوران گینگوار کے کئی کمانڈر ملہ راجو، ساکیب باکسر اور دیگر پولیس کاروائیوں میں مارے گئے ارشت پپو کے سر کی قیمت تیس لاکھ اور غفار ذکری کی پچاس لاکھ مقرر کی گئی تھی جنوی دوہزار سولہ میں رینجز نے لیاری امن کمیٹی کے سربراہ ازیر بلوچ کو گرفتار کر لیا